ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل ہر بلدوں میں دوستو آج ہم ان لوگ کے بارے بات کرنے والے ہیں جن لوگ کے دات خاج خجلی یا پھر ایکزما کی پرابلوم ہے جس کی وہ دبا کھاکا کر پریشان ہو گئے ہیں یا پھر ٹیوب بوڈی پر رگڑ رگڑ کر پر پریشان ہو گئے ہیں لیکن ان کی وہ ایلرجی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آج ہم ایسے ہی لوگوں کے ٹیٹمنٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں اور دیسی ٹیٹمنٹ اور سفل ٹیٹمنٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ اپنے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی طریقے میں دیسی موسکی میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں پھر چلیے دوستو ویڈیو بھائی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس دیسی موسکی کے بارے میں جو اتنے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے گورخ مونڈی، شہترہ، صداو، سندل سرکھ اور سنا کی بتی یہ پانچوں چیزیں آپ کو دس دس گرام لے لینے ہیں جو کہ آپ کو پنساری گیاں پر آسانی سے مل جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی گوزش کے بارے میں کہ آپ اس کا استعمال کس کنڈیشن میں کر سکتے ہیں یہ دے آپ کی باڈی پر بہت زیادہ خجلی ہو رہی ہے رشیس پڑھ رہے ہیں آپ کے باڈی پر کسی بھی پرکار کی آپ کے ایلرڈی ہے ایکزما کی پراؤگلہ میں داد ہو گئے ہیں آپ کے پوری باڈی پر یا پھر کہیں بھی دانوں والی خجلی ہے جو کی ریٹ ریٹ سے جو دانے ہوتے ہیں کسی بھی پرکار کی آپ کی باڈی پر ایلرڈی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ماتر 21 دن کے استعمال سے آپ کو باڈی پر کسی بھی پرکار کی ایلرڈی کو یہ ختم کرنے کا کام کرتا ہے دوستو بہت ہی اچھا نسکہ اور دیسی نسکہ ہے ہی جو کسی بھی پرکار کی ایلرڈی کو ٹھیک کرنے میں صحیح ہوتا ہے آپ بہت زیادہ دوانیاں کھاکا کر پریشان ہو گئے ہیں یا پھر باڈی پر اپنے ٹیوبوں کو رگڑ رگڑ کر پریشان ہو گئے ہیں لیکن وہ آپ کی ایلرڈی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا پھر آپ جب تک دوا کھاتے ہیں آپ کی ایلرڈی ٹھیک رہتے گی جیسے ہی آپ دوا چھوڑتے ہیں آپ کی وہ ایلرڈی پھر سے اوپر آ جاتی ہے اس پرابلم میں دوستو اس دیسی نسکہ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دیسی نسکہ آپ کی ایلرڈی کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو پانچوں چیزیں بتائیں یہ آپ کو دس دس گرام لے لینے ہیں آپ کو پنساری کے یہاں پر یہ آسانی سے مل جاتی ہیں دوستو دو لیٹر پانی میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈال لینے ہیں اور صحیح طریقے سے اوپالنے کے بعد میں آگی سے اتار کر تھنڈا کر کے چھان لیں گے آپ آپ کو جو پانی ہوگا اس کا وہ آپ کو پینا ہے صبح شام میں اور جو اس کی جڑی پوٹیلوں اندر بچیں گی وہ آپ کو لگانی ہے اپنے باڈی پر جس طریقے سے آپ ٹیوب رگڑتے تھے اسی طریقے سے آپ کو یہ پوری باڈی پر صحیح طریقے سے آپ کو مل لینا ہے یدی آپ دوا کھاکا کر پریشان ہو گئے ہیں لیکن آپ کی الرجی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آپ دوستو ایک بار اس دس گرام اس کا استعمال ضرور کر کے دیکھیں یہ پیور ہرول ہے اس لیے اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک کس دن میں آپ کی کسی بھی پرکار کی الرجی ختم ہو جاتی ہے لیکن دوستو یا آپ کے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اور لمبے سمیں سے آپ کے الرجی ہے تاب آپ اس کا استعمال لگ بگ اکتالیس دن کر سکتے ہیں اکتالیس دن کے اندر اندر کتنی بھی پرانی الرجی ہو اور کیسی بھی الرجی ہو وہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے پریش کے بارے میں کہ آپ کو اس کے ساتھ میں کیا چیز نہیں لینی ہے تو آپ کو انڈا میٹ مچھی نہیں لینی ہے چائے نہیں لینی ہے چیز ہوگا آپ کو پریش کرنا ہے تو یہ تھا کسی بھی پرکار کی الرجی کو ختم کرنے کا فل ریویو ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں برابر کے ویڈ آئیون کو دوانا نام ملیں جیدی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں سنویس کر راکھ کریں سکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ جاگر فالو کر کی کوئی پوشن کر سکتے ہیں اور اس کے جواب آپ کو پانچ گھنٹے کے اندر اندر ضرور ہے ملیں گے اسی طریقے کی ریسی نوٹکے کے ساتھ جائے